بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آدھا کپ سوچی میں دو پیاز ڈالیں اور کمال دیکھیں تو آج میں آپ کے لئے یہ منفرد ریسپی لے کر آئی ہوں امید ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئے گی تو آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی ایک باول میں ہم آدھا کپ سوچی لے لیں گے اور دو کپ پانی ڈال دیں گے اور اس کو ہم بیکوکے رکھیں گے تقریباً دیس منٹ کے لئے اب کیا کریں گے کہ ہم دو پیاز لیں گے اس کو ہم باریک باریک قدو کش کر لیں گے پیازوں کو ہم نے باریک لازمی کاٹنا ہے ورنہ یہ موہ میں کھڑے کھڑے نظر آئیں گے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک پین کے اندر تیل لینا ہے تقریباً آدھا کپ اور یہ جو پیاز آپ نے قدو کش کیے ہوئے تھے یہ اس کے اندر ڈال دینے ہیں اس سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا میتھی دانہ ڈال دیں گے وہ بھی اس کے درچے سے بھون لیں گے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ بس یہ ہلکے سا براؤن ہونے کے قریب ہو یعنی کہ نرم ہو جائے اب کیا کرنا ہے آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایک ٹیماتر اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے کہ بس ٹیماتر آپ کے پاس جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اس کے بعد تین ہری مرچیں اور تھوڑا سا دھنیاں ڈال کر آپ نے اس کو مزید پکانا ہے جب آپ اس کو مزید پکاتے چلے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم آنے پاس پیاز اور ٹیماتر نرم ہو جائیں گے اس کے بعد ہاف ٹی سپون جو ہے ہم ڈالیں گے لیسن پاوڈر لال مرچ اور نمک ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ بھیگی ہوئی جو سوجی ہم نے رکھی ہوئی تھی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اب کیا کرنا ہے یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے فلیم کو بہت آہستہ کر دینا ہے کیونکہ ایک تو سوجی بھی پھول چاہی گی دوست رہے کہ یہ ہائے فلیم پہ جو ہی جن سکتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تقریباً پانچ منٹ ڈھک کے پکانا ہے فائنلی جی ہمارے پاس جو ہے وہ انسٹنٹ قسم کا جو بریک فیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے یہ آپ جو ہے سٹھیوں میں کھائیں یا وہ لوگ جو ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں یا کچھ منفرد قسم کا ناشتہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لئے پیسٹ ریسپی ہے تو امید ہے کہ یہ ایک چھٹ پڑ سی ریسپی جو پندرہ منٹ کیلن در ریڈی ہو جاتی ہے یہ آپ تیار کیجئے قبل کی بہتر یہ کہ آپ پچوں کو جو ہیں وہ لنچ باکس میں بھی دیں اور بچے بھی انجوائے کر کے کھائیں گے تو میری نیکس فیڈیو کے لئے اللہ حافظ